کورونا سے حفاظت ممکن ہوگی آج سے ملک بھر میں ویکسینیشن شروع ہوگی تین سے آئی دوز سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کو لگائی جائیں گی پاکستان بھر میں پانچ سو بیاسی ویکسینیشن مراکس قائم تمام صوبہ کو ویکسین مل گئی کورونا سے مزید چھپن افراد انتقال کر گئے مجموعی امباد گیارہ ہزار آٹھ سو دو ہو گئی چوبیس گھنٹے میں مزید ایک ہزار تین سو چوراسی نئے کیسز ریپورٹ ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد تینٹیس ہزار ایک سو چوراسی ہے سابق وزرعالہ پنجاب شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ریفرنس کیس کی سمان نیپ کے گواہ مویز احمد کا بیان قلم بن شہباز شریف روزٹرم پر آئے کہا طبیت خراب ہے جانے کی اجازت دے دے جج امجد نظیر نے کہا زمانت پر ہوتے تو اجازت لے کر جا سکتے تھے زیر حراست اس طرح نہیں جا سکتے ابھی آپ کو یہ سہولت میسر نہیں بلاول بھٹر کے تحریک اعدام اعتماد کے اعلان کو سینئر جیال رہنما یوسف رزاگلانی نے آخری آپشن قرار دے دیا کراچی انٹی کرپشن کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا تمام آپشنز استعمال ہونے کے بعد استیفوں کی باری آئے گی یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی حکمت عملی خود بنا کر تحریک چلائیں گے تحریک تھنڈی نہیں ہوئی یوم کشمیر ہوگا اور ہیدر آباد میں جلسا بھی سندھ ہائی کورٹ میں بیس لاپتہ افراد کا کیس پولیس کی تفتیش ناقص قرار عدالت کا حرما سوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس بلانے کا حکم وفاق نے حراستی مراکس میں کہہ شہریوں کی فرض طلب کر لی وفاقی سیکرپٹری داخلہ اور سیکرپٹری دفاع رپورٹس کے ساتھ پیش ہوں موسیقی